اچھا جی اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے Errors and Uncertainties All physical measurements are uncertain or imprecise to some extent ساری جو measurement ہوتی ہیں نا وہ uncertain ہوتی ہیں uncertain کا مطلب ہوتا ہے کہ confirm نہ ہونا کسی چیز کے بارے اور imprecise imprecise کا مطلب ہے غلط ہونا It is very difficult to eliminate all the possible errors or uncertainties بہت مشکل ہے ہر possible error کو remove کرنا The error may occur due to اب کس لیے ہوتا ہے error اس کی وجہات بتائیں ہیں reasons Negligence or inexperience of a person person جو measure کر رہا ہے کسی بھی material کو وہ inexperience ہے Number two the faulty apparatus apparatus faulty ہے Number three inappropriate method اور technique غلط طریقہ کسی بھی چیز کی measurement کا ٹھیک ہوگے The uncertainty may occur due to inadequacy or limitation of a instrument inadequacy کا مطلب ہوتا ہے قابلیت نہ ہونا اور limitation کا مطلب ہوتا ہے ایک limit ہونا مثال کے طور پر اگر ایک scale ہے اس وہ scale ہے 30 سنٹی کا اب آپ اس scale کو لے کر آپ اس scale کو لے کر میر کریں ایک foot سوری دو foot کے کسی بھی material کو تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی uncertainty آنے کا خدشہ یا threat جو ہے وہ زیادہ ہوگا however the uncertainty is usually described as an error uncertainty کو کہتا ہے error بھی کہتے ہیں in a measurement there are two major types of errors دو قسم کے errors ہوتے ہیں number one a random error number two a systematic error now we will discuss what is random error random error is set to occur when repeated measurement of the quantity give different values under the same condition یہ بات جرہا آپ نے غور کرنی same condition what is same condition same condition سے کیا مراد سر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں بچو آپ اس کمرے کا جو temperature ہے وہ ہے 25 degree centigrade اور اس میں پنکھا نہیں چال رہا ٹھیک ہے اور اس کے اندر مطلب کہ رش بھی زیادہ نہیں ہے لوگ نہیں آپ اکیلے بیٹھے ہیں اب یہ ایک دوسرا کمرہ ہے اس کے اندر پنکھا بھی چال رہا ہے temperature بھی ادھر زیادہ ہے اور وہاں پہ رش بھی ہے رش میں اس لئے ڈال رہا کیونکہ اگر بچے آپس میں رش ہوں گے تو کسی کا ہوتا ہے ورنیر سکیل وہ بہت چھوٹا ہوتا اس لئے اگر رش ہوگا تو آپ کا دہان دوسری طرف جائے گا آپ کے کانوں میں واضح آئیں گی جس کی وجہ سے آپ دہان جو میئر بین میں ڈیفرنس آ رہا ٹھیک ہے جی یہ جو ڈیفرنس ہوگا یہ رینڈم ایرر کلائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہوتے ہیں مطلب میں نے تو بہت بریقی سے آپ کو بتایا نا میں نے جو پریکٹیکل کیا جب بھی ہم پریکٹیکل کرواتے ہیں بچوں کو یہ بتاتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ دو بچے ہیں ایک خالی کمرے میں دوسرا راشوالے کمرے میں دہان دونوں کا دیفرنٹ ہے تو ورنیر سکھیل سے جب میئرمن لی جاتی ہے تو چینج ہو جاتی ہے ریپیٹنگ دا میئرمن سیورل ٹائم اور ایرریج ریڈیوز ایفیکٹ تھا آپ کی ٹھیک ہے اور پھر اس میئرمن کا آپ نے ایرریج لے لینی ہے دوسرا ایرر ہے سیسٹیمیٹی ایرر ریفر تو ایفیکٹ دیفرنسی آل میئرمن آف اپ پرٹیکلر کوانٹی ایکوالی ایٹ پرڈیوز ایک کنسیسٹن ڈیفرنس ریڈنگ کنسیسٹن ڈیفرنس ہوں کنسیسٹن ڈیفرنس کیا مراد ہے آپ نے ایک ویلیو لی ہے 12.1 آئی ہے دوسری آپ نے ویلیو لی ہے 12.2 آئی ہے تیسری ویلیو لی ہے 12.3 آئی ہے اب آپ دیکھیں کہ کنسیسٹن ڈیفرنس کیا ہے یہ 0.1 ہے یہ 0.2 ہے آپ ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس لیں گے یہ بھی آیا 0.1 تو یہ کنسیسٹن ڈیفرنس آ رہا سمجھ نہیں ہے میری بار کنسیسٹن ڈیفرنس آئے گا in ریڈنگ it occurs to some definite rule it may occur due to 0 error 0 error کا مطلب ہے کہ instrument میں کوئی غلطی ہے poor calibration 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 نہیں صحیح وی instrument کی ٹھیک ہے جی calibration کا بھی ایک ورہ ڈیٹیل ٹاپک ہے وہ میں الگ بناؤں گا calibration of instrument سے کیا مراد ہے اور incorrect marking اب marking ہی غلط ہوئی ہے جس بچے نے بھی کی ہے systematic error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be more accurate اب more accurate میں یہاں بچوں کو اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ نے گھر کی گھڑی سیٹ کرنی تو آپ اس کو دیکھتے ہو خبر نامے سے جیو آپ تو بہت خبر نامے آگے پہلے بھی ٹی وی ہوتا تھا تو آپ اس کو خبر نامے مثال کے طور پر جیو کے ساتھ آپ اس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو کیلیبریٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کیلیبریٹ کا مطلب ہوتا کہ انہوں نے اس کو سٹینڈر انسٹرومنٹ جو ورنیر کیلیبر ہوتا اس کے ساتھ کیلیبریٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا ایرر ریموو ہوتا تو جب آپ نے ورنیر کیلیبر کی جو ویلیوز ہیں اس کی اندر ایرر آپ نے کام کرنا تو آپ ورنیر آئر کیلیبر یوز کرنے لگے ہیں اس کو دوسرے سٹینڈر کے ساتھ کمپیر کر لیں دوس فور سسٹیمیٹی ایرر ایک کریکشن فیکٹر کان بھی اپلائید اب کریکشن فیکٹر بھی ہوتا کچھ انسٹرومنٹ کا 0.1 ہوتا کچھ 0.01 ہوتا اگر آپ ریڈنگ زیادہ آرہی تو آپ 0.1 کر دیتے اس طرح ہم ایرر کام کر دیتے ہیں اب نیکسٹ ٹاپک ہے سگنیفیکنٹ فگر اب میں پوری ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ کو بیسک بتاتا ہوں جو پیپر کے لحاظ سے ہے یہ سب سے پہلے یہ نگی اگزیمپل لکھی ہے اب کیا مطلب ہے اس کا نیچے ڈیٹیل میں جاتے ہیں آپ کو مطلب سمجھاتے ہیں اس میں ہوں اگر اگر سمجھتے ہیں کہ جی کیلیبریٹی اس سے ویلیو ہے 12.70 ان دس کے نمبر سمجھتے ہیں 4 4 کیسے ہیں 1 2 7 0 کتنے ہوگے چار ہوگے دس we can say that as we improve the quality of our measuring instrument and techniques we extend the measure result to more and more significant ٹھیک ہو گیا thus we can say that as we improve the quality of our معين مطلب وہ کہ رہا وہ systematic error جو تھا اوپر کہ اگر آپ کا systematic error سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ معين instrument جو اس کی quality بڑھا دیں quality کیسے بڑھے گی وہ اوپر نے بتا دیا کہ calibrate کر لیں اس کو کسی standard کے ساتھ آپ کی quality بڑھ جائے while calculating a result from measurement it is important to give due attention to significant figure and we must know the following rules and deciding how many significant figures are to be retained in the final result اب نیچے انہوں نے کچھ conditions بتائیں یہ number one however zero may or may not be significant zero ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا it depends upon its position اب وہ نیچے بتا رہا zero کب significant figure ہو سکتا تو یہ بھی ایک objective بنتا ہے آپ نے a zero between two significant figure is itself significant zero دو figures کے درمیان میں وہ دو figures آپ کو بتا دیتا one zero five ادھر جو zero ہے یہ significant figure ہے ٹھیک ہے ایک اور example لے لیتے two zero five ادھر جو zero ہے وہ significant figure ہے ٹھیک ہو گیا zero to the left of a significant figure are not significant اب left کا کیا مطلب ہے left zero two five one یہ تین significant figures ہیں اوپر انہیں بتایا آپ کو اس میں two بھی ہے اس میں five بھی ہے اس میں one بھی ہے اب significant figure کے left side پہ جو ہوگا نا zero no it will not be a significant figure اوکی اب نیچے اسے example دیئے for example none of zero in 0.00467 or 0.59 is significant zero to may or may not be significant in decimal fraction zero to the right of a significant figure are significant اب وہ کہہ رہا ہے کہ decimal fraction جو ہے یہ جو اوپر جیسے decimal number بتائیں انہوں نے decimal fraction zero to the right of a significant figure اگر right پہ ہوگا تو وہ significant ہوگا for example all the zeros in 3.570 اب دیکھیں zero جو ہے وہ right side پہ آگیا یہ significant figure left پہ ہوگا تو نہیں ہے however in integers such as 8000 kg the number of significant zero is determined by the accuracy of a measurement instrument if the measuring scale has a least count of 1 kg then there are 4 significant figure ٹھیک ہے جی اب کیا کہہ اس میں however in integers such as 8000 اب 8000 kg the measuring scale has a least count اگر اس scale کا least count سے مطلب ہوتا کہ minimum quantity آپ measure کر سکتے 1 kg what is least count minimum quantity measurable from any instrument is called a least count ٹھیک ہے تو 1 kg ہے then there are 4 significant figures written in scientific notation scientific notation میں لکھتے ہم 8.00 multiply 10 raised to power 3 اب یہ 8.00 لگایا لیکن اگر آپ اس کو 8 multiply 10 raised to power 3 بھی لگ دیں گے تو تب بھی ok ہو گا .00 نہ بھی لگائیں ہیں آپ تو دی ہے when a measurement is recorded in significant scientific notation and standard from the figures other than the power of 10 significant figure بڑا simple ہے power of 10 کے علاوہ جو بھی value ہوگی وہ significant figure ہوگی in multiplying and dividing as the factor 3.64 the least accurate in the above calculation as 3 significant figure کیوں کیونکہ 10 raised to power significant figure نہیں ہوگا the answer should be written to three digit figures only the other figures are insignificant and should be deleted ٹھیک ہے while deleting the figure the last significant figure to be retained in round of for which the following rules are followed अब ये rules कौन से है ये हम नीचे example में देखते है इसको अब आप आप देख रहे है ये एग्जे सबसे पहली एग्जे 43.75 आप ये last digit आप ने इसको round of off करना है तो हम 9.10 में पढ़ते रहे हैं ये मेरे आट में से शुरू हो जाता है ये आप अगर last digit 5 ये उससे बढ़ा तो उससे पहले वाले डिजिट ये उसमे 1 प्लस कर देना मैं इसकी डिटेल में नही जा रहा क्योंकि ये आप पहले पढ़ पढ़ चुके है अग अब नंबर 3 आता है इन आडिंग और सब्ट्रेक्टिंग नंबर दे नंबर डेसिमल प्लेसिस रिटेन इन दा आंसर शुड इको दा स्मॉलस नंबर अव डेसिमल प्लेसिस इन अव दा कॉंटिटी वह आडिंग और सब्ट्रेक्टिंग में आगया सब्ट्रेक्टिंग वह कहता है जब आप आपने पॉजिशन में नीचे आ जाता है तो आज के लिए इतने ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इन्फर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और इन्शालला मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा और इस तरह समझाऊंगा जैसे कि जो चीज़ आपको एंट्री टेस्ट में हेल्फुल होगी नेक्स वीडियो तक के लिए लाफिस अपना ख्याल रखिएगा बाबाए